دماغ یعنی برین ہمارے سرل کا سب سے امپارٹنٹ حصہ ہے دماغ ہی ہمارے سارے باڑی کی انگ کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کا مائنڈ تیج اور سارپ رہے تو آپ کبھی بھی پیش نہیں رہ سکتے ہیں کسی بھی چیز میں لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اتنا سارپ نہیں رہتا ان کی یاد دست کافی کمدر ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی دماغ کافی تیج رہتا ہے تو کچھ لوگوں کا دماغ تھوڑا کم ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ نے اپنے دماغ کو تیج کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے بچوں کی پڑھائی میں برین سارپ کر سکتے ہیں یعنی یاد دست تیج کر سکتے ہیں آپ اپنے میموری پون کو بڑھا سکتے ہیں کیسے برین پاور بڑھا سکتے ہیں دماغ کو تیج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ کی یاد دست تیج ہے یا پھر آپ ایک mind sharp student ہیں تب ہی آپ life میں سیکسس پل ہو سکتے ہیں اور جو بھی پڑھو گئی وہ آپ کو لمبے سمیہ تک یاد ہوگا اور آپ کا پڑھائی میں من بھی لگے گا آپ دماغ کو تیج بنانے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ میں کئی سارے اپائی یا منتر مل جائیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو best tips دیں گے یعنی یہ tips آپ ہو جانا جندگی میں اپنا سکتے ہو اور اپنے mind اور memory پاہن کو تیج کر سکتے ہو نمبر one صحیح بھوجن کا 7 کریں ساید آپ نہیں جانتے ہوں گے آپ جو بھی کھاتے ہو پیتے ہو وہ آپ کے memory پامر یا دماغ کو تیج کرنے میں بہت دماغ پڑھو گھون گانی باتی ہے اگر آپ ایک صحیح healthy food کھاؤ گے تو آپ کا سریح سوست رہے گا اور اگر آپ کا سریح ٹھیک رہتا ہے تو ہی آپ کا دماغ صحیح کام کرتا ہے اور دماغ صحیح سے کام کرنے لگے تو جاہر سی بات ہے آپ کا دماغ تیج یعنی mind sharp ہو تو ہو ہی جائے گا اب دیکھئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے دماغ تیج کرنے کے لئے کیا کھائیں fatty fish کھائیں mind sharp کرنے کے لئے blue berries ووکٹولی یہ brain یعنی کے لئے ویش food ہوتا ہے dark chocolate جو دماغ میں blood flow کرنے میں مرد کرتا ہے nuts یعنی بادام کھائیں یہ آپ کے memory power کو بڑھانے میں کافی مرد کرتا ہے انڈے کھائیں رو جانا حصے میں کئی سارے vitamins ہوتے ہیں جو دماغ تیج کرنے میں مرد کرتے ہیں اور یہ سبجیاں کھائیں یہ brain sharp کرنے میں مرد کرتے ہیں اب دیکھئے کیا نہ کھائیں دماغ تیج کرنے کے لئے سراب یعنی alcohol کا سیون نہ کریں مسالے دار بھوجن نہ کھائیں smoking نہ کھائیں junk fruit کم کھائیں number two رو جانا exercise کریں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ رو جانا یعنی کرنے سے کتنے فائدے ہیں اس کے آپ سریر fit اور یعنی تندوست رہتا ہے اور اگر ہمارا سریر fit رہتا ہے تب ہی ہمارا دماغ یعنی mind ایک صحیح طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں دماغ تو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے سریر کو fit رہنا بہر ضروری ہے اس کے لئے آپ gym جا سکتے ہیں morning walk کر سکتے ہیں یا پھر رو جانا یوگا کر سکتے ہیں اب دماغ تیج کرنے کے لئے صحیح exercise read book loud کتاب تیج آوازیں پڑھیں نئی چیزیں کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کچھ بھی نیا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس چیز کے لئے دماغ لگانا ہوتا ہے جس سے آپ کا دماغ یوز ہوگا اور نئی نئی چیز کے بارے میں try کروگے تو آپ کے دماغ کا exercise ہوگا minds game کھیلیں جی ہاں دماغ والے games جیسے کی چیس جیسے game کھیلنے سے آپ کے دماغ کا exercise ہوتا ہے جس سے آپ کا mind ساپ ہوگا number three پیابت ماترہ میں نید لیں بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں life میں successful ہونے کے لئے یہ ہے لیکن کچھ لوگ بہت ہی کم سوتے ہیں یعنی پریابت ماترہ میں نید نہیں لیتے ہیں جو کی ایک بہت بڑی problem ہو سکتی ہے اگر آپ پریابت ماترہ میں نید نہیں لیں گے تو آپ کے stress کی problem ہو سکتی ہے آپ کا دماغ ہر وقت بھاری بھاری سا لگے گا جسے رو جانا آپ کا سردرد ہوگا اگر آپ صحیح سے سوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے brain کو press کرو اور ساپ کرنے کے لئے پریابت ماترہ میں نید لینا پہے چروری ہوتا ہے کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے بیشت مانا جاتا ہے پریابت ماترہ میں نید لینے کے لئے نمبر چار گانے سنے رو جانا کچھ سمیں کے لئے جی یہاں ساید آپ جانتے نہیں ہوں گے کہ گانے سننے سے بھی آپ کا دماغ press اور mind sharp یعنی دماغ تیڑ ہوتا ہے جب بھی آپ کو کچھ کام کرنے کا من نہ کرے یا پھر اسٹریز ہو تو ایسے میں گانے سن کر آپ اپنے دماغ کو boost کر سکتے ہیں یا پھر کبھی پڑھائی جاتا دیر تک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یاد نہیں ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کچھ سمیں کے لئے آپ headphone لگا کے اپنے پسندیدہ گانے سنیں جو کی آپ کے دماغ کو press کرنے مرد کرتا ہے نمبر پانچ brain games کو کلیں اگر آپ کو free سمیں میں games کلنا پسند ہے یا پھر آپ کے بچے کو games کلنا پسند ہے تو ایسے میں آپ اپنے brains games کھیل سکتے ہیں جیسے کی چیس پجل یا پھر ایسے games جس میں دماغ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ایسے game کھیلنے سے آپ کا mind صحیح طریقے سے کام کرنے لگے گا اور دماغ تیج ہوگا تو یہ best tips ہے جنہیں آپ follow کر سکتے ہیں اپنے life میں اپنے دماغ تیج کرنے کے لئے brain sharp کرنے کے لئے